سور توفان کیا ہوتا ہے؟ دوستو عام طور پر توفان سبد کے بارے میں سن کر ہمارے دماغ میں سب سے پہلے بجلی کی گڑ گڑا ہٹ تیج ہواوں کی چھوی آتی ہے کیونکہ توفان جیسا بھی ہو ہمیشہ تباہی اور پروادی کی وجہ ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سور توفان کے بارے میں سنا ہے؟ سور یعنی کی سور سے نکلنے والی ارجہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورج کی ارجہ سے آخر کس طرح کا توفان آ سکتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ سمجھنا بس تھوڑا سا مسکل ہے پر اتنا مسکل بھی نہیں کہ آپ کو سمجھا بھی نہ سکوں دوستو کبھی نہ کبھی آپ کو اگوار یا ٹیلی ویجن میں سور توفان سے سمبندت خبریں دکھائی گئی ہوں گی ابھی کچھ سمیں پہلے ہی یہ اٹکلے لگائی جا رہی تھیں کہ پردوی کی سطح سے سور توفان ٹکرائے گا اور اس سے کئی طرح کی مصیبتیں بھی پیدا ہوں گی لیکن ان سب کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ آخر یہ سور توفان ہوتا کیا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سور توفان کیا ہوتا ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور سور توفان سے پردوی پر کیا پرباو پڑتا ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب چلیے سورو کرتے ہیں آج کا بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو دراصل دوستو سور توفان سور کی ستائی سے اتپن ہوتا ہے ویسے سور توفان مکتہ سور کے وائو منڈل سے بھی اتپن ہوتے ہیں اسی سور توفان کی وجہ سے جیو میگنیٹک اسٹروم پیدا ہوتا ہے جو کی ایک طرح کا سور توفان ہے یہ توفان تاواتا ہے جب سورج کے چارج پارٹیکلز پردوی کی ستائی میں موجود میگنیٹک فیلڈ کو چھو لیتے ہیں ان کے پردوی کی ستائی سے ٹکرانے پر جیو میگنیٹک توفان پیدا ہو جاتا ہے جس بجے سے پردوی کی میگنیٹک فیلڈ میں گڑبڑی ہوتی ہے تو آئیے سور توفان کے بارے میں جرہ بستار سے جانتے ہیں سور توفان کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے دوستو عام طور پر سور توفان کا سب تب استعمال کیا جاتا ہے جب سورج کے پرواہ سے پردوی پر کچھ گھٹناوں کو محسوس کیا گیا ہو آپ کو بتا دوں کی ہمارا سور پگلی ہوئی گیسوں کا ایک چمکدار گولہ ہے جس میں لگاتار پرواہ ہوتا رہتا ہے اور سور توفان تب آتا ہے جب سورج کے دوارہ سولر فلیئر اور کورونل ماس کے روپ میں بسال بسپوٹک ارجیا کا اتسرجن کیا جاتا ہے اور اس اتسرجن کی بجے سے پردوی کی اور تین میلین میل پرتی گھنٹہ گرفتار سے الیکٹریکل چارجز اور میگنیٹک فیلڈ کی دھارہ نکلتی ہے اور جب یہی الیکٹریکل چارجز پردوی کی سطح سے ٹکراتا ہے تب پردوی کے کچھ حصوں میں تیت چمکدار روسنی دکھائی دیتی ہے اس روسنی کو آرکٹک سرکل کے نزدی کی چھتروں میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس سور توفان کی وجہ سے ویبن سیٹیلائٹ اور الیکٹرونک چیزیں بھی پربابت ہو جاتی ہیں سور توفان کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دوستو سور توفان کئی پرکار کے ہوتے ہیں اور ان الگ الگ پرکاروں کے توفانوں نے سمیہ سمیہ پر پردوی کی گتی بدیوں کو پربابت بھی کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس سور توفان کتنے پرکار کے ہوتے ہیں نمبر ایک سولر فلیئر دوستو سولر فلیئر سور کے واتابرہ میں موجود چمکی چھیت کی رکھاؤں کے آپس میں علاجنے پنر گٹت ہونے کی وجہ سے اورجہ کا اچانک بھی سپورٹ ہوتا ہے جسے سولر فلیئر کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر دو دوستو سور سے سپر ہیٹڈ گیس کے بلبلے جنہیں پلاجما کے نام سے جانا جاتا ہے باہر نکلتے رہتے ہیں یہ پرکاریہ دن بھر میں کئی بار ہوتی ہے جب سورج سب سے زیادہ سکری ہوتا ہے تب سور کے کورونل سے اورجہ کا جبردست بھی سپورٹ ہوتا ہے تو اسے کورونل ماس انجیکشن کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کی وجہ سے پردوی کے چمکی چھیتر میں وعدہ اتپن ہو جاتی ہے نمبر تین جیو میگنیٹک سٹروم دوستو پردوی کے چاروں اور موجود ہماری میگنیٹک فیلڈ کے پاس سور کا ایک بسپورٹ جیو میگنیٹک سٹروم کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ تھے سور طوفان کے کچھ پرکار اب آئیے جانتے ہیں کہ سور طوفان کا پردوی پر کیا کیا پرباو پڑتا ہے دوستو سور طوفان کا پردوی کے وائیو منڈل میں ہمیشہ نکر آتمک ہی پرباو پڑتا ہے اس کی وجہ سے کئی سمسیاں سامنے آتی رہتی ہیں جب سور طوفان آتا ہے تب پردوی کے وائیو منڈل کا تابمان بڑھ جاتا ہے جس کا سیدھا اثر سیٹیل ایٹ پر پڑتا ہے اور اس سے سمارٹ فون جی پی ایس نیویگیسن سیٹیل ایٹ ٹی وی موبائل فون کے سگنل سمیت کئی گڑھوڑی پیدا ہو جاتی ہے جی پی ایس سگنل پر اس کا پرباو پڑنے کی وجہ سے ہی جو بیمان جی پی ایس کے سارے چلتے ہیں ان پر بھی اس کا اچھا خاصا پرباو دیکھنے کو ملتا ہے اور ان سب کے علاوہ بجلی اپورتی بھی بادت ہو جاتی ہے وہیں کئی بار اس کے الڈ بھی پرباو دیکھنے کو ملتا ہے جب بجلی تھیج ہو جاتی ہے اور اس سے ٹانس فارمر انہیں کی سمسیاں عام طور پر بنی رہتی ہیں حالانکہ سور طوفان سے اس طرح کی سمسیاں آنے کی سمبابنائیں کم ہی ہوتی ہیں کیونکہ پردوی کے چاروں اور میگنیٹک فیلڈ ہے جو کی اس کے سرکچہ کبچ کے روپ میں کام کرتا ہے اور سورت سے آنے والے خطرناک سور طوفان سے اس کی رکچہ کرتا ہے دوستو اتحاس میں کئی بار سور طوفان آئے ہیں جس سے چھوٹے سے بڑے اس طرح پر پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور سور طوفان نے وش کے الگ الگ دیسوں میں کئی طرح کی سمسیاں بھی اتپنک کی ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں جانا کہ سولار اسٹروم کیا ہوتا ہے سور طوفان کتنے برکار کا ہوتا ہے یہ پردبی پر کس طرح سے پرباو ڈالتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک بات تو پتا چل گئی ہوگی کہ سور طوفان کی وجہ سے سمارٹ فون کے سگنل جی پی ایس سیٹیل ایٹ پربادت ہو جاتے ہیں جس کا سیدھا پرباو جن جیبن پر پڑتا ہے تو دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں